بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ ویڈ بیباز میں خوش آمدید فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پراتھے تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کوکنگ ویڈ بیباز میں خوش آمدید فرنڈز آج ہم لوگ بنانے چاہ رہے ہیں آلو کے پراتھے تو اس کے لئے میں نے سات سے آٹھ عدد آلو بوائل کر لی ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے بھاری کٹی ہوئی چار سے پانچ ہری مرچے ہیں بھاری کٹی ہوئی اور تھوڑا سا سبس دھنیا اور یہ میں نے ہاف چمچ گرم مسالے کا لیا ہے ہاف میں نے نمک لیا ہے ہاف چمچ میں نے حلوی کا لیا ہے ون ٹی سپون میں نے ریڈ سیلی پاورڈر لیا ہے ہاف میں نے کالی مشکا لیا ہے ہاف میں نے زیرا لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے چارٹ مسالہ لیا ہے سب سے پہلے ہم آلووں کو خواب کی مدد سے میش کر لیں گے انہیں ہم اچھے سے میش کر لیں گے جب یہ میش ہو جائیں گے تب ہم اس میں پیاز ہری مرچیں اور یہ تمام سپائسیز اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے ایسے میش کر لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز آلو اچھے سے میش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں یہ پیاز ہری مرچیں اور سبس دھنیا یہ ڈال دیں گے اور یہ سارے سپائسیز میں ایڈ کر دیں گے لال مرچ ہلدی نمک گھرم مسالہ کالی مرچ زیرا اور یہ چاٹ مسالہ اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہاتھ کی مدد سے میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے چلیں اب ہم اس کے پراتھے بناتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ آٹا میں نے پہلے سے گون کے فریج میں رکھ دیا تھا یہ بلکل ویسے گون ہے جیسے آپ نارمل گھر میں اپنا آٹا گونتے ہیں روٹی بنانے کے لیے اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فرینڈز میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لی ہیں آپ دیکھ لیں آپ نے اس سائز کے پیڑے بنانے ہیں چلیں اب ہم اس کے پراتھے بناتے ہیں اب میں دو پیڑوں کی چھوٹے چھوٹے سی ٹکیاں بنا لوں گی اور اس کے اوپر آلو کا مکسر رکھ کے تو دوسری ٹکی اس کے اوپر رکھ دوں گی دیکھیں فرینڈز اس سائز کیا آپ نے ٹکی بھیل لینی ہے اور اس کے اوپر یہ آلو کا مکسر لگانے ہیں یہ دیکھیں اس پر میں نے آلو کا مکسر رکھ دیا ہے اب اس کے اوپر دوسری ٹکی رکھتیں گے دیکھیں میں نے دوسری ٹکی اس کے اوپر رکھ دی اب اس کی سائز کو ہلکے ہاتھ سے دبا لیں گے ہلکا سا کشکہ لگا کے ہم اس روٹی کو بیل لیں گے دیکھیں دیکھیں فرینڈز میں نے پراتھے کو بیل لیا ہے اب میں اسے پین میں ڈالتی ہوں دیکھیں فرینڈز پراتھے کو میں نے تبے کے اوپر ڈال دیا ہے جب یہ ایک سائٹ سے کک ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر گھی لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ آلماسٹ ایک سائٹ سے کک ہونے والا ہے تب میں اس کی سائٹ چینز کر دوں گی دیکھیں فرینڈز میں نے اس کی سائٹ چینز کر دیا ہے دوسری سائٹ سے بھی کک ہو جائے تو اس پہ میں گھی لگا دوں گی فرینڈزین لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں اور میری ریسپیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں یہ دیکھیں اس کی سائٹ چینز کر دیا ہے اب میں اس کے اوپر گھی لگاؤں گی فرینڈز اس کے اوپر میں نے گھی لگا دیا ہے تو میں اس کی سائٹ چینز کر دوں گی یہ پراتھے بہت مزے کے بھن کے تیازے ہیں آپ لوگ یہ بنا کے ضرور فرائی کیجئے گا بس یہ آل موسکو کھو گیا ہے ایسے ہی ہم باقی کے پراتھے بھی تیار کر لیں گے یہ آل موسکو کھو گیا ہے تو میں آپ کو اسے پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں دیکھیں فرینڈز پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے اور ضرور آپ لوگوں کے موں میں پانی آ رہا ہوگا گرم گرم پراتھا دیکھ کے آپ پلیز میری ریسپیز روٹ رائے کیجئے گا یہ دیکھیں فرینڈز پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے اسے آپ دہی کی چٹنی کے ساتھ پیش کریں یہ بہت مزے کا لگے گا اللہ حافظ